بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خویت سے ہوں گے صبح نماز پڑھنے کے بعد معمول کے مطابق گھاس کٹنے گیا تھا جو ہے نا وہ ابھی جانورو کو ڈال دیا ہے تو ابھی پانی گرم پڑا ہے تو ابھی جا رہا ہوں مین چوک وہاں سے میں نے برف لینی ہے تو چلتے ہیں مین چوک برف خریدتے ہیں یہ جو ہے نا وہ میں نے برف خریدیا تھوڑی سی ہے لیکن اس وقت سے جو ہے نا موسم تقریباً چینج ہو گیا ہے لیکن ابھی دن کے وقت جو ہے نا گرمی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے تھوڑی بہت برفو استعمال کرنے پڑتی ہے فرینڈز آج آپ سے میں نے دو باتیں شیئر کرنی ہیں ایک امپورٹنٹ ہے اور دوسری جو ہے وہ میں نے سیلسی سٹیک اور ایک نئی لی ہے اس کے بارے میں آپ سے بات شیئر کرنی ہے جو کہ یہ والی ہے شیئر تاب میں سے پہلے کس نے یوز کی ہوگی اس سے پہلے جو میری سیلسی سٹیک تھی وہ تھوڑا نا ہلکی تھی مطلب کے نارمل پیسوں میں تھی تو وہ سترہ سے کام نہیں کر رہی تھی اس وجہ سے مجھے یہ خریدنی پڑی تو میں آپ کو یہ کھول کے دکھاؤں گا کہ یہ کیسی ہے تو سب سے پہلے نا امپورٹنٹ جو بات ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں رات جو مقابلہ ہوا پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان تو اس میں کس جیتا اور فیلنگ کا فیصلہ کیا تو بدلے میں پاکستان نے 194 رن سکور کیے تھے اور اس کے دو کھلاری آؤٹ ہوئے تھے تو سب سے خوشی کے بات یہ ہے کہ ریٹرن میں جب ہانگ کانگ کھیلا تو اس نے صرف 38 سکور ہی بنائے تھے اور اس کی جو ہے نا وہ آل ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی تو یہ ہمارے لئے سب سے بڑے خوشی کی خبر ہے تو اب ناکس مقابلہ جو ہوگا وہ پاکستان اور انڈیا کے دیمان پھر سے ہوگا تو انشاءاللہ ہماری پاکستان جیم کے ساتھ دعائیں ہیں اور آپ بھی دعا کریں کہ اگلا میچ جو ہے نا وہ ہر حالت میں جیتنا چاہیے جو میں آپ کو اس کے بارے میں بات شیئر کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے اور جو میں نے پہلے لیتی وہ یہ سیکھا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اور یہ پیسے تو لگائیں لیکن یہ پیسے ضائع ہوگئے ہیں اس کا جو مین مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ یہ تو ایسے ہے نا ملکہ اس کا یہ جو ہے نا یہ خراب ہوگیا ہے یہ میں بھی آپ کو بھولتے دکھاتا ہوں یہ صرف اتنا سا پیچ ہوتا ہے اس کا اس کے اندر جو یہ ناٹہ ہے نا اس کے اندر وہ روز ہوگیا ہے اس وجہ سے مجھے نہیں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ در اس کے سٹیپ کتنے ہیں یہ ین کے جو ہے نا اس کے ایک دو تین چار پانچ اس کے پانچ سٹیپ ہیں اس کے پانچ سٹیپ ہیں اور یہ جو ہے نا اس کے اندر لگائی جاتے ہیں تو پھر یہ سٹیپ کے لگن یہاں سے بکن لگائی جاتا ہے ابھی میں آپ کے دوسری بکھاتا ہوں کہ اس کی کیا فیچر ہے یہ اپ جو ہے نا دوسرے والی ہے جو میں لیا ہے ابھی ابھی میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کا سب سے بڑا فیدہ جو ہے نا وہ یہ چیز ہے کہ ایک تو یہ زیادہ مضبوط ہے اور دوسرا اس کا فیدہ یہ ہے یہ جس طرح بھی آپ گھما اور اس کو مرضی گھما سکتے ہو یہ اور یہ ایسے کر کے نا پہلے سب سے پہلے آپ اس کو کھولیں گے اس کو کھولنے کے بعد یہاں سے یہ جو ہے نا مدیل ہوگا اس کے اندر ڈالا جائے گا تو آپ اس کے سٹیپ دیکھتے ہیں جس سٹیپ کتنے میں نے پہلے اس کو کھولا نہیں ہے سٹیپ تو اس کے تقریبا سیم ہی ہے ایک دو چار پانچ سٹیپ ہیں اس کے اور اس کا جو سب سے بڑا فیدہ ہے وہ یہ یہ بلوتوث ہے یہ آپ اس کو بہلے آم کریں گے اس طرح یہ آم کر کے آپ سٹیپ کھولٹیکٹ کریں گے اس کا پھر اس کو نا یعنی کہ آپ دس میٹر کے فاصلے پار جانے سے سیلپی لے سکتے ہیں اور اس کا جو ہے نا ایک بڑا فیچرز ہے وہ یہ ہے یہ ٹرائپوڈ ہے سیلپی سٹیپ پلاس ٹرائپوڈ اس کے بہت سارے فیدے ہیں اس کو آپ کا کہیں پہ بھی رکھتے ہیں یوٹیوب ویڈیو بنا سکتے ہیں سنیک بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹکاک بیسپوڈ یعنی کہ جس چیز کی بھی ویڈیو آپ بنانا چاہے اس کی بنا سکتے ہیں تو اس کے ابھی میں آپ کو پرائس بتاتا ہوں جو دوسری سیلپی سٹیپ ہے وہ بھی آپ کو پرائس بتاتا ہوں اور اس کی بنا سکتے ہیں یہ میں نے نہ صرف تین سو کے لیے تھی جو کہ بہت ہی جلدی خراب ہوگی ان کے اس کے تو پیسے ضائع سمجھو اور اب جو میں نے یہ لی ہے اس کے پیسے کھوڑے سے زیاد ہیں لیکن یہ چیز بہت ہی زبردہ سکتے ہیں اور یہ چلنے والی چیز ہے یہ صرف میں نے ایک ہزار پے کے لیے ہے میں نے آپ سے دو باتیں شیئر کی ہیں اور دوسرا یہ چیز کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اس میں سب سے اچھی بات آپ کو کونسی لگی ہے میس کے بارے میں لگی ہے تو کمیٹس کرے کر ضرور بتیں اگر یہ اچھی لگی ہے تو اس کے بارے میں بھی کمیٹس کر کے ضرور بتیں تو اپنی ویلوگز کا میں آج یہی پہ اینڈ کرتا ہوں تو تفتہ کے لئے مجھے دنی اجازت اللہ حافظ